الحمد للہ رب العالمين اسے پیسے لیے تھے رابطہ نہیں ہے پتہ بھی نہیں ہے تو اتنے پیسے جو ہے آپ خیرات کر دیں میرا بانجا پیدا ہوا ہے چھے دنوں سے ہسپتال میں ہے اللہ اس کو شفاہ عطا فرمائے داری مڈانا جو ہے بالکل حرام ہے چونکہ یہ سنت الانبیاء والمرسلین تمام انبیاء کی سنت ہے حتیم کے اندر بیت اللہ کے مخالفوں کر کے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے قیام لازمی ہے حد نماز میں فرض ہو سنت ہو واجب ہو نفل ہو معذور ہو تو الگ بات ہے اگر کسی عورت نے کسی مدرسے سے علم حاصل کیا ہے وہ حدیث کی اجاز لینا چاہے وہ بھی لے سکتی ہیں مرد بھی لے سکتی ہیں حجامہ کے جو ہے وہ سنت ہے بارال اس کی تاریخوں کا ان کو پتہ ہوتا ہے تو کسی حجامہ کے مرکز میں جا کے معلوم کر لیں قرآن باق میں جا عامل ساری نماز روزہ حج زکاہ دمراہ سب عامل سارے ہیں عورت کو نماز میں چیرے ڈھاپنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بے پردگی کا خطرہ ہو تو پھر آگے کپڑا لٹکا دے لیکن نقاب نہ باندھے قاری محمد حافظ صادق صاحب ان کی نماز جنازہ پاکستان میں ہوئی اللہ مغفرت فرمائے حضورت حرم میں مسجد الحرام کے علاوہ بھی جس مسجد میں آپ نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تو ایک لاکھ تو ملنا ہی ملنا ہے لیکن مسجد میں پچیس درجے اور بھی بڑھ جاتا ہے پیر مکشوان بیمار اللہ شفاہ دا فرمائے حفیظ الرحمن ہے شوقت علی جو بھی بیمار ہے اللہ سب کو شفاہ دا فرمائے ایک آدمی نے مسجد عیشہ دیرام بادہ عمرے کا تباف کیا صفہ مروانی دوڑا حل کرا دی دم پڑ گئی سگرٹ اور نسوار سے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن مکروہ ہے ایسی چیزیں استعمال کر کے مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے کہتے کہ اگر میاں بیوی ملیں اور نطفہ جو ہے وہ باہر ضائع کر دیں تاکہ حمل نہ ٹھہرے اگر اس پہ عورت بھی راضی ہو اور کوئی مجبوری بھی ہو تو جائد ہے ورنہ جائد نہیں موسیقا 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 موسیقی